اے خدا اے خدا خدا مرگا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو ڈال کھلا رہے ہو غوث پاک اس کی بات سنتے ہیں جب مرگا کھا لیا آپ نے بھڈیوں پر ہاتھ رکھا فرمایا کم بی ازنی اٹھ میرے حکم سے وہ مرگا زندہ ہو گیا فرمایا جب تیرا بیٹا اس شان کو پہنچے گا تب مرگا کھلائیں گے ابھی اس کو دال کھانے دے ابھی اس کی تعلیم کا وقت ہے جب اس شان کو پہنچ جائے گا پھر اس کو تو وہ نے مردے زندہ کیے یا نہیں تو مرگا زندہ ہو کے تو وہ کٹ کٹ کٹانگ کرتا وہ وہاں سے باگ گیا انہا کیا کہ جدو تیرا منڈا اس لیول پہ پہنچے گا وہ بھی کوکڑ کھا لے یعنی جب تیرا بیٹا بھی اس بزرگی پہ پہنچ جائے گا اب وہ بھی پھر مرگا کھا لے تو جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہمارے نبیل اسلام تو پوری زندگی روکھی سکھی کھاتے رہے ہیں اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے تو نبیل اسلام کا یہ طریقہ تھا اس طریقے سے وہ ایڈوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو ویسے نبیل اسلام سے مرگی کھانا بھی ثابت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے لیکن شاید وہ ایک دفعہ مرگی کھائی ہوگی آپ نے آپ کی زندگی تو بڑی یعنی فقر کے اندر گزر رہی تھی دوسرا عزت عبرہیم کو تو یہ بہت زیادہ نہیں ملا ہوا تھا بی اذن اللہ بی اذن اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا موجزہ یا اسے کرامت کہلیں یہ روح عرض پہ صرف ایک شخص کے لیے ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے عزت عبرہیم کو بھی نہیں ملا جب عبرہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیعہ عبدالجلانی کو کہاں سے ملا ہوگا ہمارے نبیل اسلام کے بارے میں بھی کوئی ایسا موجزہ رپورٹ نہیں ہوا ایک کہانی سی وہ پیش کرتے ہیں وہ جعب بن عبداللہ انہوں نے دعوت کی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بکری انہوں نے بچہ زبا کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے تو ایک بیٹے نے دوسرے کو زبا کر دیا تو نبیل اسلام نے ان کو زندہ کر لیا بلکل کہاں نہیں ہے قرآن تو بلکل اس کی مخالفت کرتا ہے سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں سورة الانام پڑھ کے دیکھ لیں سورہ بنی اسرائیل کافروں کا اتراز یہی تھا کہ یہ جو مرزے ہمیں اگلے پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے وہ اس کو کیوں نہیں دیئے گئے تو اللہ نے فرمایا اس نبی کا مرزہ قرآن ہے تو بڑا اچھا موقع تھا اللہ کہتا کہ دیکھو نا انہوں نے کئی بار تو مرزہ زندہ کیا ہے انہوں نے